بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اے ایس پی عباس حلی صاحب ہیں جو کہ کوٹلی سے آپ کو پتہ بلانگ کرتے ہیں اور آئیے جو ہمارا اہلاڑ میں آپ کو جو پولیس چکی ہے یہاں پر اسپیشلی آئے ہیں آج خود کفیل تاریخ کے ساتھ آت پٹانے کے لیے ہم ان کو خوش امدید کرتے ہیں جناب اس خود کفیل تاریخ کے اس مشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا ہی خوش آئند اور احسن اقدام ہے آپ لوگوں کا کہ آپ اس کشمیر کی خود کفیل یعنی اس کو پھل اور درختوں میں آپ چاہتے ہیں کہ پھلدار درختوں میں کشمیر خود کفیل ہو جائے تو یہ ایک پوزیٹیو اور مصفت اقدام ہے اور میں آپ کے اس اقدام کی تعریف کرتا ہوں اور ساری سوسائٹی کو یہی چاہیے کہ وہ اس طرح جو آج کل کیونکہ سیزن ہے پھلدار درخت لگانے کا تو انہیں لگانے چاہیے اور اس جو ہمارا پہلے سے اتنا خوبصورت کشمیر ہے تو اس میں مزید اس کے خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور پھلدار درختوں سے ہم مستفید ہوں گے دوسری یہ ہے کہ مستقبل کے آپ اس پی ہیں ابھی کتنی فورس ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح سے یہ میسیج ضرور جانا چاہیے کہ جو آپ کی فورس ہے وہ سارے کے سارے یعنی بطور قومی ذمہ داری ایک ایک پودا جو آپ کی طرح سے وہ ضرور ریٹ کریں جی بالکل ہماری الحمدللہ کوئی نوہزار کے لگ بگ کھل آزاد کشمیر کی فورس ہے تو یہ آپ کا میسیج بالکل سب کو چلا جائے گا کہ وہ گھروں کی سطح پہ بھی سرکاری سطح پہ بھی اور آفیسز میں بھی بلکہ ہماری کوٹلی آفیس کے باہر بھی کافی پھلدار درخت لگائے گئے ہیں بڑی خوبصورت کیاریاں ڈیولپ کی گئی ہیں اس طرح پولیس لائن میں بھی اچھے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت میسیج انشاءاللہ اس کو سپریٹ کریں گے کہ سب لوگ حلدار درخت لگائیں اس موسم بہت شکریہ آپ لوگوں کا سردارکہ صاحب یہاں پولیس چوکی میں جب انٹری ہوئی ہے آپ کو بلکم کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آشمی صاحب کیونکہ ہم آزاد کشمی برک کے اندر انٹری پوائنٹ اور ہر ظلہ کے اندر ہم باغال لگا رہے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے لوگ ٹرکی کریں اور خواست کر کے جو باغات ہیں جب یہاں پھل اپنا ہوگا اپنا ہوگا گے اپنا کھائیں گے تو اس حوالے سے الحمدللہ میک میں بھی ہمارے ساتھ پرپورٹ تاون کر رہے ہیں آپ کے سامنے اسپی صاحب ڈی سی صاحب لندری کے اندر 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 اوڑے لگوائے اور پورے جو جو تھونا کی عدودہ وہاں اوڑے لگوائے اور اسی طرح یہاں بھی ہم جو انٹری پوائنٹ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پورا یہ آپ کو باغات نظر آنگے اس وقت تو ہم ظاہر ہے ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دیس پندر بیس دنوں پہ اندر یہاں سارے پودے پھل دار نظر آنگے اس لیے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی ہمارے بائی پاکستان سے کشمیر کے اندر داخل ہوں انہیں ہر طرح کا پھل نظر آئے اور انہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں آؤ اپنے آتھوں سے توڑ کے پھل کھاؤ ہم یہاں کو فروخت کرنے کے لیے یہ باغات نہیں لگانگے بلکہ اپنے بائیوں کے لیے یہ خوبصورت قسم کا علاقہ ہے اس کو مزید بنانے کی ضرورت ہے وہ ہم بنا رہے ہیں لیکن تو آپ سفر آپ سے یہ ہے کہ سماجی تنظیموں کو تقریباً چھے سو سے زیادہ ہے علاقہ کشمیر میں ان کو آپ کیا محصے دیں گے یہاں پونچڈوین سکتے ہیں اور پونچڈوین اور اس کو باپر کے میرے بڑھ دلو کی ضرورت سے سب جتنی بھی سماجی تنظیمیں بلفوں نے میری ان سے گزارش ہے کہ پھلدار پودے لگائیں باغوں کی شکل میں جو گاؤں کے اندر باغ لگائیں تاکہ آنے والے وقت میں جیسے گلگت نے جو ترقی کی خاص کر کے فروٹ کے حوالے سے کشمیر بھی اسی طرح بھر کے اس سے زیادہ کر سکتا ہے وہ تو انہوں نے پاڑوں کے اوپر مٹی ڈال کے پودے لگائیں ہمیں تو ایسی کوئی نہیں ہماری زمین ہے بہت اچھی زمین ہے ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں غلے سے بھی ہم خود کفیلوں گے پھل سے بھی خود کفیلوں گے اور ٹیکنالوجی بھی گر گر پھلانگے یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ ہم قوم کر رہے ہیں ہماری کوئی تقریروں کے اوپر نہیں ہم گرونڈ کے اوپر قوم کر کے پوری قوم کو بتائیں گے کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ کر کے ابھی جو دو معذور افراد کی مدد کرنے کے لیے آئے آپ اس کو بھی اسی مفلمنٹ اساس کر لیں دیکھیں معذور جو لوگ ہیں ہم نے غربت ختم کرنی ہے کوئی کشمیر کے آدمی بھی کسی کے آگے نہیں مانگ سکتا ہے ہمارا یہ مشن ہے اس کے لیے کوٹلی کے اندر دو آدمی ابھی ہم ان کو دکانے ڈال کے دے رہے ہیں اسی طرح زفراباد باغ اور آر ایڈی ہم پیچھے قوم کر کے آئیں لیکن جو بھی آدمی بتائے گا کہ فلان جا معذور ہم اس کے گھر پہنچ جائیں گے اور اس کو اپنے پونک کے اوپر کھڑا کریں گے کسی کے آگے ہاتھ ہی پھلا گیا انشاءاللہ یہ بھی ہمارا مشن ساتھ ساتھ جاری ہے thank you very much جزاک اللہ ہے